جان لینا کسی کی اتنا آسان کام نہیں کہتے ہیں نا جیسے آپ نے پہلے مارنے کی کوشش کی وزیر آباد میں خان صاحب کو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکی تھی چار گولیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور کیسے کیسے لوگ وہاں بچے جو بیچاری شہید ہوئے ان کا ہمیں دلی دکھ اور افسوس ہے لیکن آپ ہمیشہ ان منصوبہ میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ یاد رکھے رانا صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ اس خان صاحب کے ساتھ آپ سوچیں اگر آپ نے اس خان کو ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی نا تو ملک میں انارکی پھیلے گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ انارکی پھیلے ملک تباہ ہو جس پہ آپ حکومت کرنے آئے جہاں سے جس ملک آپ کھا رہے ہیں آپ اس کو خود کو اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ کریں گے آپ نے اگر خان صاحب کے قریبی بھٹکنے کی کوشش کی کوئی بھی غلط آزائم لے کر آگا خان صاحب کے پاس پہنچا کوئی بھی پہنچا تو آپ یہ سوچ لے کہ اس کا بہت برا حشر ہوگا کیونکہ حساب اوپر بھی لیا جائے گا وہ انسان حق اور سچائی کی جنگ پاکستان کے لئے لڑا ہے وہ اپنے لئے نہیں لڑا اس کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے اس کے پاس تو سب کچھ ہے اس کو کیا ضرورت ہے وہ لیکن پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہے اگر وہ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے چار گولیاں کھا کے بھی کھڑا ہے تو پاکستانی بھی اتنے بے وکوف نہیں ہے کہ وہ اس کا ساتھ نہ دیں جب آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہے اس کے دور میں کیا تھا آپ نے کیا کیا آپ کس لئے آئے کس کو نہیں پتا آپ اس پاکستان میں کیوں برجمان ہوئے ناجائز حکومت کیوں بنائی گئی یہ آپ سب جانتے ہیں آپ خود بھی جانتے ہیں آپ نے پر کیسز ماف کروانے تھے آپ نے ہر وہ غلط کام کرنا تھا جو آپ کی حکومت میں باقی رہ گیا تھا تو اگر آپ نے املی جامع پہنانا تھا تو املی جامع کے پہنانے کے لئے آپ کو یہی ایک طریقہ ملا ہے کہ خان سب کو راستے سے ہٹا دیا جائے اتنا آسان نہیں ہے خان سب کو راستے سے ہٹانا آپ کو اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماننے مترادف ہے لیکن آپ لوگ جو آج کل کرتے آرہے آپ لوگ پاؤں پر اپنی کلھاڑی نہیں مان رہے آپ کلھاڑے کے اوپر اڈٹا گر چکے ہیں آپ سب لوگ آپ اسی کو کیوں نہیں سمجھتے لیکن آپ یاد رکھیں کہ خان کو ہاتھ لگانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی آپ لوگوں کی جس کے لئے آپ کو پوری عوام ماف نہیں کرے آپ سمجھتے کہ بائیس کورڑ عوام وہ آپ کا ساتھ دے گی ایسا ممکن نہیں بائیس کورڑ عوام آپ سے اس کا حساب لے گی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو کتنے اچھے طریقے سے حساب لینا آتا ہے تو یہ مت بھولیں کہ خان اگر کچھ ہوگا خان کو اب راستے سے ہٹائیں گے تو پاکستانی قوم چپوکے بیٹھ جائیں گی ایسا ممکن نہیں تو آپ اس بات پر غور کریں اپنے ہوش کے نا کھل لیں اور کچھ سوچیں اور سمجھیں اور اپنے غنہ پا غلی زرادوں کو اپنے پاس رکھیں اور خان صاحب کی زندگی جس اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا چار گولیوں کے باوجود اس کو بچایا تو وہ آگے بھی اس کی زندگی انشاءاللہ رکھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بچایا تو کسی مقصد کے لیے بچایا ہے وہ ایک حق اور سچائی پر کھڑا ہے اس کے ساتھ جو کھڑے وہ حق اور سچائی پر ہے تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی اقل سے کام لیں ہوش سے کام لیں چوش پر مت جائیں ورنہ آپ کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا یہ آپ مت بھولیں